حتیق اشرف حتیہ معاملے میں ایک اور بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے اشرف نے سی جی ایم کوٹ میں داخل کی تھی عرضی اور اس عرضی میں اشرف نے جیل سے لاکر حتیہ کی آشنگ کا ظاہر کی تھی اشرف نے پریاغراج پولس سے بتایا تھا اپنی جان کو خطرہ دو عدی کاریوں کا نام لے کر جتائی تھی حتیہ کی آشنگ کا یہ بڑی خبر جس میں یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بقاعدہ ایک عرضی لگائی تھی سی جی ایم کوٹ میں اشرف نے اپنی حتیہ سے پہلے اور اشرف نے کہا تھا پریاغراج پولس سے اسے جان کا خطرہ ہے اور بقاعدہ اس عرضی میں اشرف نے دو عدی کاریوں کا نام بھی لیا تھا 23 مارچ کو پریاغراج سے بریلی لوٹتے ہوئے بھی اشرف نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ایک افسر کا ذکر کیا تھا لیکن اس وقت اشرف نے اس افسر کے نام کا خلاصہ نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب میڈیا نے اس سے بات کی تھی تو اشرف نے کہا تھا کہ مجھے ایک عدی کاری نے کہا ہے کہ دو ہفتے میں نپٹا دیے جاؤ گے کیا کہا تھا اس وقت اشرف نے سنیے کسی عدی کاری نے کیا کہا ہے عدی کاری نے کیا کہا ہے عدی کاری نے کیا کہا ہے مانی چیف جسٹیس کو اور الہاباد کی چیف جسٹیس کو اور مانی موق منتری کو میرا بند لفافہ پہنچ جائے گا اگر میری حتیہ ہوتی ہے تو کیا ہوگا اس بند لفافے میں اس کا نام ہوگا جس نے دمکی دیا ہے دو ہفتے میں پھر تم کو نکالیں گے جیل سے اور نپتا دیے جاؤ کس نے دیئے کس نے بڑے افسر نہیں دیئے مجھے کا نام نہیں لے سکتا پونی شرم آمار ساتھ ہمارے سام وعداتا جڑے ہیں پونیت پہلے یہ بات آئی تھی تو بہت لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ کوئی بہانہ ہوگا یا کوئی بیان ہوگا لیکن اب چونکہ یہ گھٹنا ایسی ہو گئی ہے جس کے بعد اس بیان کی گمبیرتا اور بڑھ گئی ہے کچھ پتہ چل پا رہا ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا دیکھیں یہ بہت ہی گوپنی بات ہے چونکہ اب یہ بات مانی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہتیا سے ٹھیک پہلے اشرف نے اپنی ہتیا کی آشنکہ جتا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا یعنی کہ ہتیا کا وقت بھی جو مقرر ہو چکا تھا وہ بھی اس نے بتا دیا تھا کہ پندرہ دن کے اندر آپ کو جیل سے نکلوائے جائے گا اور اس کے بعد نپٹوا دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اشرف نے اپنی ہتیا کی آشنکہ جتائی تھی یہ صاف ہو چکا ہے کہ اب اس کی پندرہ دن سے پہلے ہی ہتیا کر دی گئی ہے لیکن اب جس طریقے سے ہتیا پر اس نے سوال اٹھائے ابھی اس کی انویسٹیگیشن چلی ہے کسی کا کوئی نام سامنے نہیں آیا ہے چونکہ اس کی طرف سے جو بند لفافہ تھا وہ بند لفافہ ابھی تک کھلا نہیں ہے تو کیا اس لفافے کے اندر اس نے کسی ادھکاری کا نام لکھا تھا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کیونکہ میڈیا کے سامنے اپنے کیمرے پر بیان دیتے ہوئے اشرف نے کسی ادھکاری کے نام کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ صرف ادھکاری کا تھا اور میڈیا نے پہنچنے کی بھی کوشش کی تھی شاید اگر وہ نام بتاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اب یہ چونکی معاملہ پورا انویسٹیگیشن کا ہے ایسائیٹیز پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو ابھی تک ایسا کوئی بھی نام سامنے نہیں آیا